اسلام علیکم آپ سب کو اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس نے کراچی کے بریانی نہیں کھائی نا تو اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور جب ہم ہوتے ہیں اس جگہ سے دور جہاں کے بریانی ہمیں ہوتی ہے پسند تو پھر ایک ہی حال ہوتا ہے کہ ہم اسے گھر پر بنائیں ایک کپ سرسو کے تیل کے اندر ڈال دیئے چھار پانچ پیا سلائس کر کے اب یہ ہو رہے ہیں گولڈن ڈراؤن مین ٹائم میں نے کیا کیا کہ شان مسالہ جو سندھی شان مسالہ بریانی مسالہ ہے وہ ڈالا اپنے دو چکنز میں میں نے دو پیکٹس یوز کی ہے کیونکہ دو چکنز ہیں ہمیں مسالے والی بریانی چاہیے تو دو پیکٹس تو لگیں گے ہی لگیں گے آپ چاہیے تو اپنے مسالے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اس دن میرا بالکل کوئی مود نہیں تھا ایکسٹرا کام کرنے کا تو میں نے یہ کام کیا جب چاہیے ہو آپ کو چٹ پٹی اور مسالے دار بریانی تو پھر دو پیکٹس سے کم ڈالیے گا بھی نہیں اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تقریباً دو چار ٹیبل سپون دل بھر کے ادرگ لسنٹ فریش گھر کا پسا ہوا اس کے بعد میں نے اس کے اندر تازہ دہی ایٹ کر دیا تقریباً دو کپس اس کو میں اب کیا کروں گی اچھے سے مکس کروں گی اور اسے رکھ دوں گی سائٹ پر جب تک یہ میرینیٹ ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا پٹیٹوز کے بغیر تو ہماری سندھی بریانی کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھوڑا سا زردے کا رنگ اگر آپ پانی میں ملا کر ان آلووں کے اوپر ڈال دیں اصل کراچی والے بریانی کی رنگت ہی تو اسے سارے بریانیوں سے الگ کرتی ہے اچھا جب آپ نے اس کے اندر یہ زردے کا رنگ جو ہے وہ اچھی طرح پانی میں حل کر کے ڈال دیا اس کے بعد تھوڑی سی سیزننگ بھی اس کی کاری دیتے ہیں کیونکہ وہ تو چکنز کے حساب سے ہے مسالہ جو ہم نے ڈالا تھوڑا سا نمک بھی آپ ڈال دیں میں نے تقریباً یہ آدھا کلو پٹیٹوز کے اندر تقریباً دو چھٹکیاں بھر کے جو نا ایسے میں نے نمک ڈال کے اس کو بھی میرینیٹ کر دیا پھر پانی رکھ دیا تھا اوبالنے سائٹ پر اتنی دیر میں میں نے کہا سیلا چاول جو ہیں وہ بھی بھکا دوں تو دو چکنز کے لیے میں نے یوز کی ہیں تقریباً دیڑ کلو اس کو بھگا کے سائٹ پر رکھنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ کھڑے گرم مسالے ڈال دیئے اپنے ابلتے پانی میں ان دی مین ٹائم ہو گئی ہماری پیاس بھی زبردستی گولڈن براؤن اس کے اندر کیا کیا کہ آدھا پیاس تو رکھ دیا سائٹ پر تاکہ ہم اس سے لیرنگ کریں اپنے بریانی کی اور آدھا رکھ دیا پتیلے میں بچا کر جس سے بنے گا کورما اچھا ان دی مین ٹائم ہماری جو چکن ہے اور پٹیٹوز ان کو بھی اتنا بہترین ٹائم مل گیا میرینیٹ ہونے کا کہ یقین کریں بوٹیوں کے اندر تک فلیور آرہا تھا مسالے کا کسی بھی طرح کے ڈش کو یا جیسے کہتے ہیں میٹ یا ویشٹیبلز کو تو اگر تھوڑا وقت مل جائے نا میرینیشن کا تو پھر اس کا فلیور ہی بہت زبردست اور مزیدار ہو جاتا ہے ان ٹپس کو فالو کریں آپ دیکھیں اس کو ساتھ ایٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ان دونوں چیزوں کا کلر آپس میں اتنا حسین ہو جائے گا مجھے تو ابھی سے اتنا اپیٹائزنگ لگ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے از اٹھے سرف کر دوں لیکن ابھی کوک نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد کیا کیا کہ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے نا میں نے کوئی پانی ایٹ نہیں کیا بس اس کے اوپر ڈھکن لگایا اور اسے کوک کر لیا 70% تک یعنی 20 to 25 منٹس لگے اس کوک ہونے میں پھر اتنا اتنی دیر میں میں نے اپنے چاول بھی ڈال دیئے تھے وہ بلتے پانی میں چاولوں کو بھی میں نے تقریباً 70 فیصدی کوک کیا اس کے بعد لیئرنگ کا معاملہ ہو گیا سٹارٹ اب میں کیا کر رہی ہوں ٹیمارٹر ہیں ہری مرچے ہیں تلا ہوا پیاز ہے اور ہمارے چاول ہیں ان کو میں لگا رہی ہوں لیئر کی صورت میں اپنے کورمے کے اوپر جو میں نے تیار کر لیا ہے لیئرنگ آپ کرتے جائیں اس کے اوپر آپ جو چاہیں آپ چاہیں ہرہ دھنیا اور پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں میں بالکل فائنل لیئر کے اوپر پودینہ ڈالوں گی فائنل لیئر بھی ہو گئی کمپلیٹ اب میں نے اس کو کیا کور اور رکھ دیا 20-25 منٹس کے لیے دم پر اب آپ دیکھیں کیا شاندار بریانی کا دم ہوا ہے اور جب یہ ڈھکن کھلا ہے تو پورے گھر میں خوشبویں دوڑ گئیں اور کیا مزددار یہ بریانی تھی کہ سب واہ واہ کر رہے تھے اور جب آپ کو ملیں کمپلیمنٹس کراچی سے آئے وے گیس کے تو سمجھ جائیں واقعی آپ کی بریانی زبردست بنی ہے دو چرائی میکنگ دس ریسیپی آن مائی ریکمینڈیشن with the changes I made in it ضرور super duper hit ہوگی thank you for watching and share with your family and friends and subscribe کرنا please mad bhoolein thank you جزاک اللہ خیر